اسلام علیکم دوستو سابق ٹیسٹ کپتان انزمام الحق نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم 2023 کا ورلڈ کپ جیدنے میں کامیاب ہو جائے گی کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ 2023 جید سکے گی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے کہا کہ پاکستان ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے فیوریٹ ہے سرلنگا کو ٹیسٹ سیریز میں ہرانے سے ٹیم کا نام بلند ہو گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ان دروں بہتر کارگردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اس کا اچھا کامبینیشن بنا ہوا ہے سابق قومی کپتان انزمام الحق نے کہا کہ کارگردگی کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے ٹیم ورک کی مدد سے ہم ورلڈ کپ اور ایشیا کپ جیس سکتے ہیں بڑے یونٹس میں ہمارے کھلاڑی زیادہ محنت اور جذبے کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ امر خوش آئندہ ہے کہ دونوں میگا یوسک درزگیر میں ہو رہے ہیں یعنی کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ 2023 ایشیا میں ہو رہے ہیں زمام الحق نے بابرعظم پر تنقید کے بارے میں کیا کہا انزمام الحق نے کہا کہ بابرعظم پر تنقید ہوتی رہی ہے کہ تام اس کی قائدانہ سلائدوں میں بتدریج نکھار آ رہا ہے سرلنگا کے غلاف ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں بابرعظم نے بہت اچھی کپتانی کی ٹیسٹ کرکٹ میں کپتان اور کلاڑیوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انہوں نے کہا کہ بابرعظم ٹیسٹ کرکٹ میں بھی بہت اچھے کپتان ہیں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کو کم ٹیسٹ میچز کھیلنے کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کلاڑیوں کو سیکھنے کے مواقع بھی کم ملتے ہیں سائیم ایوب اور محمد عارس جیسے کلاڑیوں کو ایمر جنگ ٹیم میں کھیل کر اچھا تجربہ ملے گا ایمر جنگ کپ میں سائیم ایوب اور عارس کو بیجنا اچھا فیصلہ تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجے گا